بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشق سلطان کا تعلق خیبر پختونخواہ سے ہے ان کے بارے میں ہے آج ان کی برسی ہے اور ان کی برسی کے موقع پر میں یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں ماشق سلطان کا تعلق خیبر پختونخواہ کے شہر سوات سے تھا اور آپ بنیادی طور پر سوات سے تعلق رکھتی تھی لیکن آپ کی رہائش جو ہے وہ پشاور میں تھی پشاور کے علاقے چغل پورا میں آپ رہتی تھی اور آپ نے دس سال کی عمر سے ہی پرفارم کرنا شروع کر دیا تھا اور سب سے پہلے آپ نے محشور سنگر جاوید اختر کے ساتھ پرفارم کیا تھا لوگ تماشا نام کے پروگرام پر جو کہ پی ٹی وی سے نشر ہوا تھا اور اس میں آپ نے اپنا مشہور زمانہ نغمہ مشہور زمانہ گیت ماتا پس روسترگو کا تلمہ کوا مربمے کے زمان جہنالہ مربمے کے پیش کیا تھا اور اس کے بعد پھر کامیابی آپ کے قدم جمتی رہی اور نیشنلی اور انٹرنیشنلی آپ نے تقریباً چھے سو ایوارڈز حاصل کی اپنے فیلڈ میں اور آپ کو پرائیڈ آف پرفارمز بھی دیا گیا جس وقت ہمارے ملک پیارے پاکستان کے صدر فاروق احمد خان لغاری تھے اس وقت آپ کو صدارتی تمغہ براہ حسن کارت کردگی پیش کیا گیا آپ نے پشتو اور اردو میں بہت سارے گیز گائے آپ ٹپے بھی گاتی تھی مصرائیزے بھی گاتی تھی لیکن آپ کو سب سے زیادہ جو شوق تھا سب سے زیادہ جو پسند کرتی تھی آپ وہ عوامی گیت تھے جو آپ گانا پسند کرتی تھی جیسے پشتوں میں اُلسی سندرے کہا جاتا ہے ماشق سلطان سے ان کا آخری انٹرویو میں نے کیا یہ دوہزار سولہ کی بات ہے جس سال ان کا انتقال ہوا اور آج انہیں ہم سے بھی چھڑے ہوئے تقریباً سات سال ہو چکے ہیں اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لیجنری آرٹسٹ جو کہ پاکستان کی پہچان ہیں اور جو کہ ایک مقام رکھتے ہیں اپنا جب ان کا یہ دور آتا ہے تو ان کی زیادہ تر جو آرٹسٹ ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ قسم پرسی میں گزرتی ہے اور ماشق سلطان کے ساتھ بھی یہی ہوا ماشق سلطان کا اپنا اصل نام جو تھا وہ مہجبین تھا لیکن وہ مشہور ماشق سلطان سے ہوئی کیونکہ جس وقت وہ پرفارم کرنا شروع ہوئی ایز این آرٹسٹ سامنے آئی اس وقت آلریڈی مہجبین بھی پرفارم کر رہی تھی تو اس لیے ان کا جو شو بس کا جو نام تھا جو فن کا نام تھا وہ ماشق سلطان رکھا گیا اور اسی نام کے ساتھ انہوں نے شہرت حاصل کی ان کا جب میں انٹرویو کر رہا تھا آخری انٹرویو تو انہوں نے اس وقت یہ خواہش ذائق کی تھی کہ میں ایک بار عمرہ ضرور کر لوں لیکن شاید یہ سعادت ان کے نصیب میں اس وقت نہیں ہوئی لیکن ان کی نیت تھی تو اللہ پاک ان کو اس کا ثواب پہنچائے اور اللہ پاک ان کی عمرے کی جو نیت ہے اس کو قبول کرے اور میری یہ خواہش ہوگی کہ کوئی بھی صاحب حیثیت جو ان کے فینس ہیں یا ویورز جو ہمارے چینل کے وہ ان کے لیے اگر عمرہ کر سکیں جب بھی عمرے کے لیے جائیں تو ان کے لیے ایک عمرہ ضرور کریں تاکہ ان کی وہ خواہش اس طریقے سے پوری ہو سکے ماشق سلطان کو ہم بہت یاد کرتے ہیں ان کے بیٹے زوار حسین اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ ان کی میموری میں ان کی میموری کے لیے ان کے نام کے لیے کام کرتے رہیں اور الحمدللہ وہ کر بھی رہے ہیں اور میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں ہم ان کے لیے کچھ اس طرح کا گروپ بنائیں کوئی اس طرح کی کوئی ایسا کوئی پروجیکٹ کریں جو کہ ہمارے اس طرح کے لیجنری آرٹسٹ کے لیے فائدہ من ثابت ہو اور ان کی جو انتقال کی تاریخ تھی وہ تھی انیس دسمبر آج انیس دسمبر ہے آج سات سال ہو چکے ان کو اور اللہ پاک سے ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں بہترین اور عالی مقام عطا فرمائے ان کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائے ان کی مغفرت فرمائے اور میری آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں بہترین اور عالی مقام عطا فرمائے اس بس اخپلو پختنو گرانو کتن کولا دا ماشوک سلطان پر بارا کے سا ڈسکرپشن درکو ما نن دا ماشوک سلطان چتالو کے دا خیبر پختن خوا دا سواد دا سیمین و بنیادی طور باندے خو اسے دا با پی خور کے او دا پختو دا موسیقی یاو دیر لوئے یاو دیر ستر نومو موسیقی 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 خدا بخل ماشوک سلطان چتالو اغا پا نول سوا دو پنزوز کی پیدا شویوا او پا دو ذرا اشپارسم کال کے اغاہا کو رسیدا اللہ پاک دے اغاو بخی او اغی تقریبا شپاگو ساو نزیات وادونا حاصل کریو پا دے فانی دنیا کے او اغی چھ دے تمغا صدارتی حسنکار کردگی تمغا چھکا مواہا غیم ریسیف کردوا اور دیر زیادہ اغا دا پختانو دیر زیادہ مئینہ سندر گاڑیو موسیقی 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 پاکستان زندہ باد موسیقی